بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے کو اپنے جبریل علیہ السلام کو بھیجا فتمس صلی اللہ بشرن سویہ اور وہ ایک عام انسان کی شکل میں ان کے سامنے تنصیل ہوگے ظاہر ہوگے فالت جب انہوں نے دیکھا بازی لیوائیت کون طابق عام شکل ہے اور بازی لیوائیت کون طابق یوسف نجاد جو تھے ان کی شکل تھی تو فرمانے لگی کہ میں تم سے میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تم سے انتوں تتقیع اگر تو اللہ سے کرنے والا ہے تو جبریل علیہ السلام نے فالا جواب دیا میں تو پیغمبر ہوں پیامبر ہوں تیرے پرمدگار کی طرف سے لِعَحَبَلَكِ غُلَامًا تاکہ اس کی طرف سے تجھے پہنچاؤں غُلَامًا ایک لڑکا ذکیعہ جو کہ ساف سکھ رہا ہے قَالَتْ اَنَّا يَقُونُوا لِي غُلَامًا کہنے لگی کہ بچہ مجھے کیسے ہوگا اَنَّا کیسے ہوگا یعنی کیوں کر ہو سکتا ہے یکون ہو لی غُلَامًا میرے لیے بچہ وَلَمْ يَنْسَسْنُوا بَشَرٌ وَلَمْحَبُوا بَغِيَا کہ مجھے تو کسی مرد میں چھوا نہیں اور میں کوئی قنط ورد بھی نہیں ہوں کہ مجھے کسی ایسے ذریع سے ہو قَالَكَ ذَلِكَ یعنی کی ایسے ہی ہو جائے گا بغیر چھوے ہو جائے گا قَالَ رَبُ بِي فرمایا کہ تیرے پروردگار نے فرمایا ہے تیرے پروردگار نے ہوا عَلَيْا ہے یہ کہ میرے لیے بہت آسان ہے وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ اور میں اسے بنانا ہے لوگوں کے واسے نشانی وَرَحْمَتًا مِنَّا اور اپنی طرف سے مہربانی لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے مہربانی بنانا ہے اور شیطان اس کو اپنے کار میں اسے مر کرے گا وَقَانَ أَمْرَ الْمَقُقِوِيَّ اور وہ کام ہو جگا تھا یعنی اس کام کا فیصلہ ہو جگا تھا فَحَمَلَتْهُ پس وہ ان سے حمل میں ہو گئے فَانْتَوَتْ بِهِ پھر وہ وہاں سے نکنی مکاناً قوسیہ ایک دور کی جلد اس وجہ سے کہا کہ سات آٹھ تھنٹے کا فاصلہ ہے یا سات آٹھ تھنٹے کا کا فصل ہوا اور بعضی حضرات نے کہا نہیں فَحَمَلَتْهُ فَا لَگَائِ اس کے منطق فوراں حملہ ہو دیں فَانْتَوَدَتْ بِهِ پھر وہاں سے نکنی فَأَجَأَهَا الْمَا خَاص اور فوراں فَا تَعْقِبْ مَالْوَسْل بتا رہا ہے یہ کام فوراں فوراں ہوا ہے یعنی ایک سیکنڈ میں ہو گیا بھئی میں جیسی مسئل سے باہر نکلا تو بارش شروع ہو گئے تو کیا مطلب یعنی اس کو تاقیب مال وصل کہتے ہیں جیس سے یہ باہر نکلا تو بارش ہو گئی مطلب یہ کہ ایک منٹ کے اندر اندر ہو گئی مطلب یہ کہ گھر نہیں پہنچا تھا بارش شروع ہو گئی راستے میں پھی گیا تو اس کا یہ مطلب ہے تو فَأَجَأَهَا الْمَخَاص مطلب یہ کہ یہ کام فوراں ہوا اس میں کوئی دوسرے فصل نہیں ہے جسے کھانے کا وقفہ ہو گیا سونے کا وقفہ ہو گیا آرام کا یعنی اتنا وقت ہے جس کے درمیان انسان سونتا نہیں ہے تو یہ عام طور پر چھے سے آٹھ تھنٹے ہوتے ہیں جس میں انسان سونتا نہیں ہے عام طور پر جاگ رہا ہوتا ہے درمیان میں کسی چیز کا فصل فاصلہ نہیں آتا فَأَجَأَهَا الْمَخَاص ان کو بچے والا درد آیا فَأَجَأَهَا الَا جِزْعِنْ نَخْلَ الْمَخَاص اس طریقے سے ترجمہ ہوگا کہ ان کو جو درد آیا تو وہ درد ان کو لے آیا الَا جِزْعِنْ نَخْلَ ایک خجور کے تنے کے پاس یعنی خجور تو تھائی نہیں اس کو تنہ ہی کہتے تھے اس لیے کہ بلکل سکھا ہوا تھا قَالَتِيَا الْاِيْتَنِي کہنے کہ ہائے افسوس کاش کے مِتْتُ قَبْلَ حَادَ میں اس سے پہلے مر کر ہوتی وَقُمْتُ نَسْيَمْ مُنْسِيَا اور میں بلکل بھولی بسری ہو جاتی یعنی میرا تزدہ ہی نہ ہوتا میں مٹی ہو جاتی پتہ ہی نہ ہوتا کہ میں کیا ہوں اس شدتِ غم میں انسان کہتے ہیں فَنَا دَهَا جَبْ اُن کی یہ حالتے کی تفورن ہی بکارا ہم نے من تحتیہ ان کو نیچے سے اللہ تحزنی کہ تُو خبرانے قَدْ جَعَلَ رُخُمْ کی تَحْتَ کی سَرِیہا تیرے پر ردگار تیرے نیچے ایک چشمہ پیدا فرما دیئے وَحُزِّي عِلَيْكِ وِجِزْءِن نَخْلَ یہ جو تنہ ہے نا اس کی شاکھیں سوگی رنگیں تو ان کو اپنی طرف پڑھ کر ہلا تُساقِ تحالی کی رُخَبًا جَنِیَا تو تیرے پاس اس میں سے تازہ اور نرم پجوریں گی رہی فَقُلِي وَشْرَبِّي خَاؤُمْ قُرْتِيو وَقَرِّ عَيْنَ اور اپنی آنکھیں چھنڈی کریں فَإِمَّا دَرَيِنَّ مِنَ الْبَشْرِ اَحْدَى اور جاندہ کس بچسی کا بات ہے مستغبر آرئیو فَإِمَّا دَرَيِنَّ مِنَ الْبَشْرِ اَحْدَى اگر تمہیں انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں فَقُولِي اِنِّي نَذَرْتُ لِي رَحْمَنِ سَوْمَا تم سے کہنا کہ میں نے رحمان کے لئے روزہ رکھا ہوا ہے رحمان کا ذکر 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 پیچھے کہ ان کے ہاں اللہ کا نام رحمان ہی شمارت کے لئے درزہ فَقُولِي تو کہنا اِنِّي نَذَرْتُ لِي رَحْمَنِ سَوْمَا میں نے رحمان کے لئے روزہ کی نظر مانی ہے فَلَمْ أُقَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَا اور آج کے دن میں کسی انسان سے بیاد نہیں کروں گی یعنی یہ ساری بات اشارے سے بتانا کہ میں روزہ سے ہوں یوں موپے ہاتھ رکھے یہ ایک اشارہ ہوتا تھا کہ میں روزہ سے ہوں مجھ سے بات میں کیجئے چنانچہ یہ بتا دیا جب یہ بتا دیا اور حضرت مریم مطمئن ہوگی کیوں مطمئن ہوگی اصل میں اللہ کی طرف سے جب بات ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے جب بندوں کو اشارے ملتے ہیں تو وہ ایک ایسا اشارہ ہوتا ہے کہ انسان کو مسوسہ بھی نہیں آسکتا دیکھیں میرا اور آپ کا ایمان اللہ کے اوپر ایسا ہے کہ اللہ واحد ہے اللہ لا شریک ہے اس کا ایمان میرا اور آپ کا سو فیصد میں ایک فیصد بھی یا اشارہ زیروں 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 ایک فیصد بھی شبا نہیں ہے اگر اشارہ ایک اشارہ زیروں 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 ایک فیصد بھی شبا ہے تو ایمان ہی نہیں لگا ایمان نام ہے مضبوط عقیدے گا مداسف عقیدے گا جب اللہ بندے سے تکلم فرماتے ہیں تو اس ایمان کا ظہور انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو جیسا ہمارا اللہ سے ایمان بسیر چیز ہے یعنی ایمان ایسا نہیں کہ اس کا ایمان میرے ایمان سے تئی گنا پڑا ہے اس کا ایمان میرے ایمان سے چھوٹا ہے ایسا نہیں ہو سکتا سرد ایمان ایک جد میں ہوتا ہے لیکن جب انسان آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے تو حضرت مریم جیسے میں نے اپنے استادی علیہ مرنوح علمین صاحبوں سے سوال کیا تو صحیح حضرت موسیٰ بڑے ذہین انسان تھے جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے آواز دی کہ تو حضرت موسیٰ کو کیسے یقین آگے اللہ کی آواز تھے حضرت موسیٰ کو کسی نے وہم ہوا رہا ہے کسی نے وہم کیا جیسے بطور مثال ہمیں کوئی چیز دیوار کے پچھے سے ٹرائے تو ان سب سے پہلے کہتے ہیں یہ دبعہ میں ایسی کوئی کوئی خیال آئے مجھے نا تو اگر پھر بھی آواز آتے ہیں تو ہم جا کے دیکھتے ہیں کوئی پچیس چراغت کر رہا ہے ہم نہیں کہتے ہیں یا پچھے سے اللہ کوئی فرشت آواز دے رہا ہوں ہم نہیں کہتے ہیں تو جیسے ہم ایک عام آدمی ہیں تو ایک عام آدمی ہونے کے ناتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی اقین کیسے آئے فرمایہ کہ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ تعبول عزت نے جب حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا تو وہ کلام ایسے تھا کہ ہم ہم اگر کسی کے بات سنتے ہیں تو ہم کان کے ذریعے سے سنتے ہیں ہمیں کیسے پتا ہم کان کے ذریعے سے سنتے ہیں ایسے پتا ہے کہ اگر ہم جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں آپ کان سپیکر کے بات سے دیکھے جائیں گے تو کان پھٹنے لگے گا اگر آپ ہاتھ سپیکر کے بات رکھیں گے تو ہاتھ بات نہیں پھٹے گا تو مطلب یہ ہے کہ آواز کان سے آتی ہے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آ رہی تھی تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ میرے کان سے آواز آ رہی ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ روٹی میں نے مو سے کھانی کان کے اندر سے میں ڈالوں گا وہ سالن والا اندر چلائے تو جائے گا لیکن مجھے پیٹنے ہی بھرے گا تو اب ایسے کان کے اندر سے آواز آتی ہے یہ ہم سب کو ایک اندازہ ہے لیکن جب اللہ رب العظم نے پکارا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹانگ میں سے ان کے بازوں میں ان کا سر ان کا ایک ایک بال کان بن گیا تھا جس سے ان کو پتا چل گیا کہ واقعتاً یعنی اس کا ادراف ہو گیا کہ یہ اللہ کی ذات ہیں جس سے آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو خواب آتا ہے اور خواب میں ہمیں کوئی اجنبی آدمی نظر آیا اور وہ اجنبی کہتا ہے کہ میں حضرت جبریل ہوں اجنبی کہتا ہے کہ میں حضرت ابو بکر ہوں یہ وہ آدمی کچھ بھی نہیں کہتا ہمیں پتہ ہوتے کہ یہ آدمی فلانہ ہے یہ آدمی میرے ابا کا دوست ہے یعنی ہم نے دیکھا نہیں ہوتا اس شخص کو لیکن ہم اس کو پہچان رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو پہچان رہے ہیں یہ کوئی فرشت ہے یا یہ کچھ فلاں ہے یہ کچھ فلاں ہے یہ سکت خواب میں ہمیں معارفت حاصل ہوگی یہ بغیر علم کے اسی طریقے سے جب اللہ کی مخاطبت ہوتی ہے انسان کے ساتھ جب اللہ کی مخاطبت ہوتی ہے اللہ کی انسان کے ساتھ یا اللہ کا انسان سے رابطہ اور واسقہ ہوتا ہے تو اس میں یقین کے لئے خود پر متنفاظ مل جاتے ہیں اس میں یقین کا سمجھ ہویا ہے شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ رہے کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ شیخ عبدالقادی جلانی ایک مرتبہ جنگل میں تھے تو رات کا وقتہ تحجد پڑی تو جیسے تحجد پڑی تو چاروں طرف ان کے ایک نور کی بوشار ہوئی نور کی بوشار ہوئی اور نور پھیلتا آسمان تک جانا شکھ ہو گیا اور دیکھا کہ اس میں آسمان واضح چمک رہا جگمت کر رہا ہے اور چاروں طرف نور چھایا ہوا ہے اور کافی دیر تک ایسے جیسے بارش برستی ہے ایسے آسمان سے نور برستا رہا اور پھر ایک مجسمہ نور ان کے سامنے آیا اور وہ ایک یولہ ایک بادل کی شکل اتیار کیا اور رات کے اندھیرے میں وہ چمک رہا تھا اور اس میں سے آواز آئیں اے عبدالقادی میں تیرا خدا ہوں اور آج کے بعد میں تجھے نماز معاف کرتا ہوں کہ تُو نے ہماری نماز تُو نے ہماری تعاق بہت کر دی اور شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ عنہ لَا حَوْدَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ تُو شیطان مردود ہے نماز تُو میرے نبی کو معاف نہیں ہوئی تو مجھے پھان سمجھ تو فوراً وہ سارا نوم کا حالہ ایک سیاہ دائرے میں تبدیل ہوا راسمان کی طرف جانے لگا اور کہنے لگا کہ شیخہ تُو قادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا تو شیخہ تُو قادر جلانی بڑے بیرسا فرمینا گیا مجھے میرے علم نے نہیں بتایا مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے تو یہ معارفت رکھتے ہیں جب تخاتم انسان سے ہوتا ہے تخاتم یعنی اللہ کا رفتہ ہوئی انسان سے ہوتی ہے تو اس کی الفاظ اور ہوئے ہیں ہمیں تو یہ وقف قلی وشربی وقری اینا یہ ہمیں تعبیر کی گئی ہے حضرت مریم کو ربی نہیں جانتی تھی ان کی زبان تو تھی لی عبرانی اور ان میں بعد بھی عبرانی زبان میں ہوئی نہیں تھی بلکہ ان کی زبان نہیں اور ہے شیخ عزد شاہد الغلی پھول پوری رحمت اللہ علی اور حضرت مولونا شاہ ابرول حق صاحب رحمت اللہ علی یہ دونوں حضرت ثانوی رحمت اللہ علی کے خلیفہ ہیں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت شاہ ابرول حق صاحب رحمت اللہ علی حضرت پھول پوری رحمت اللہ علی سے ملنے کیلnies حاصل ہوئے اور جب حاصل ہوئے تو تھوڑی در بیٹھے فرمائے کہ ظور سے لیے کہ اثر کا وقت ہو گیا اثر سے پہلے کہا اچھا میں احسان کروں گا یہ اڑھے اور اٹھ کے چلے گئے فرمایا کہ یہ کیا تھا میں یہ وہی تھا کہ باتیں ہیں باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے ہم اور تم آگاہ اس ربط خفی سے معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے کہ جب اللہ کلام فرماتے تو اس کے الفاظ ہی اور ہوتے ہیں اس کا پتن وہ یہ الفاظ ہماری علی باتانسہ والے الفاظ نہیں ہوتے کچھ چیز ہی کوئی اور ہوتی ہے جو ناقابل بیان ہے آپ کہیں جی عام کھانے میں بہت مزہ ہے اچھا عام کھانے میں جو مزہ ہے کرکٹ کھلنے میں وہ مزہ ہے اس کا مزہ علی ہے اس کا مزہ علی ہے تو اس کی نویتی تبدیل ہے تو اللہ کے کلام کی بندے سے جو نویت ہوتی ہے تو بندے کو ایک اضعان اور یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ بات پکی ہے ایک طرف تو مرنے کی بات کر رہی ہے اور دوسری طرف تیار ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں یہی چیزیں جب مستشریقین کو پتہ نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا دیکھو اتنی سی بات سے ایک عورت کی کنفیوزن ختم ہوگی تو یہ لازمی کوئی نو کوئی مسئلہ ہے لازمی چنانچہ یہ وہ یوسف رجع والی کامی لوگ سے ہی سناتے ہیں موزباللہ مزالی اور اتنی سی بات سے وہ ایک عورت ایسے مطمئن کیسے ہو جی اس کے در میں یہ باتیں ہوتی ہیں اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کچھ پڑا ہوا بھی نہیں ہے کچھ ایسی صحبت بھی نہیں اٹھائی ہوئی جو اہل معارفت ہیں وہی ان سب چیزوں کو جانتے ہیں یہ تو اس میں سے کچھ اشارہ ہے فَأَتَكْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ تو وہ لے کر آئیں ان کو اٹھا کے اپنی قوم کے باس قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَجِئْتِ شَيْءٍ فَرِيَا کہا کہ اے مریم لَقَجِئْتِ شَيْءٍ تو کیسی عجیب چیز لے کر آگی ہے فَأَشْعَرَتْ يَا اُخْتَ حَارُوم اور پھر جیسے رونہ چیز میں میں نے ذکر دیا تھا اے حاروم کے بہن مَا کَانَ أَبُوْكِ امْرَعَصَوْ کہ تیرا باپ کا ایسا برا نہیں تھا وَمَا کَانَ تُمُّ کی بغیہ وَتِرِي مَا بھی کوئی ایسی باغی عورت نہیں تھی غلط عورت نہیں تھی فَأَشْعَرَتْ إِلَيْءٍ تو اس کی طرف اشارہ کر دیا فَأَلُوا تو فوراً آوازیں قالا تو اس بچے نے کہا اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ مَنَ اللَّهَ تَبَنْدَهُم آتَانِي الْكِتَاب مجھے کتاب دی ہے وَاجْعَلَنِي نَبِيًا وَمُجھے نَبِي بَنَایا ہے وَاجْعَلَنِي مُبَارَةً وَمُجھے بَرْكَتْ وَالَا بَنَایا ہے اَيْنَا مَا کُنتُ جَهَاں پر بِنے ہوں گا وَأَوْصَانِ بِسْخَرَاتِ وَالزَّكَا ہم مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا اور زکاة دینے کا مَا دُمْ دُحِيَا جب تک میں زندہ ہوں وَبَرْرَمْ بِي وَالِدَتِي وَبَرْرَمْ بِي وَالِدَتِي اور میں فرما بردار ہوں گا اپنی والدہ کا وَلَمْ يَجْعَلْنِي اور مجھے نہیں بنایا ہے جب بارن شقیہ بدبخت اور نافرمان وَالسَّلَامُ عَلَيَّ وَالسَّلَامِتِي ہے مجھ پر يَوْمَ مُرِتُ اُس دن جس دن میں پیدا ہوا وَيَوْمَ عَمُوتُ اور جس دن میں مروں گا وَيَوْمَ عَبْعَلْ اُبْعَ سُحِيَا اور اُس دن جب مجھے اٹھا کے کھڑا کیے جائے گا ذَلِكَ عِيسَ بُن مَرْيَمْ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ اَمْتَرُونَ صحیح بات کے ساتھ الَّذِي فِيهِ اَمْتَرُونَ جس کے اندر یہ لوگ شک کرتے ہیں مَا کَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّقِزَ مِنْ وَلَدْ مِنْ سُبْحَانَكْ اور اللہ رب العزت ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنا بیٹا بنائیں گے سبحانہ وہ اس سے پاک ہیں اذا قضاء عمران وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُونَ تو وہ فرماتے ہیں کُن کے ہو جا فَيَقُونَ تو وہ کھو جاتی ہے یہاں تک یہ ساری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی ہے اس کے ساتھ بہت سی احادیث ایک زخیرہ احادیث کے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بڑے بڑے عقائد جڑے ہیں عیسائیوں کے یرودیوں کے اور مسلمانوں کے ساری عیسائیت ان آیات کے اندر بند ہے نوکہ ہوا تو ذکر کریں گے برنے انشاءاللہ اللہ سمجھے دیوان کریں گے شیف